جس طرح مہینے بھر کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو عید الفطر کا توفہ ملتا ہے اسی طرح ذلہجہ کے مہینے میں عبادات اور قربانی کے صدقے میں عید الازہا کا توفہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے یہ موقع بھی بچوں اور بڑوں کے لیے خوشی اور مسررت کا ہوتا ہے آئیے اس حوالے سے بکرامنڈی میں موجود کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس موقع پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور انہیں کن مسائل کا سامنا ہے دنبے کا پتہ کی ہے وہ کہتے ہیں ساٹھ ہزار کا تو اب دنبے کی قیمت ساٹھ ہزار ہے تو آپ اندادہ لگائیں کہ ویڑے کی کتنی قیمت ہوگی جو ویڑا ہم نے پچھلی دفعہ تالیس ہزار کے لیے تھا وہ اس دفعہ ڈیڑھ لاکھ پونے دو لاکھ دو لاکھ کے ہیں تو اب مہنگائی کے والے سے اگر دیکھا جائے مہنگائی بھی ہے بہت زیادہ ہے لیکن جس ملک میں چینی ایک سو پچی سلو پہ کلو ہو تو باپ بتائیں کہ غریب آدمی چینی نہیں خرید سکتا تو ویڑا کس طرح خریدے گا پورا سال گھر پالا ہے اس لیے ان کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے چرائی بہت مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز کھال دانہ پانی مہنگائی کا زور ہو گیا ہے اس لیے ان کی ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں قربانی ایک اہم عبادت ہے قربانی کا مقصد اسار نفس پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اس قربانی پر مہنگائی کی وجہ سے عمام الناس پریشان نظر آ رہے ہیں جانوروں کی کیبنوں میں ہوش ربا اضافہ ہونے کی وجہ سے منڈی میں گاہ بھی کم دکھائی دے رہے ہیں کیمرامین یاسر بھٹی کے ساتھ مہجبین نیوز ون اسلام آباد